السلام علیکم بھائیو آج ہمارا پروگرام دو دریہ کا ہے صبح جب وہ پہنچ ہو گیا تاکہ دو دریہ پہ آج سندھے کا دن ہی تو بہت زیادہ رش چل گیا کافی زیادہ شگاری صبح جب وہ پہنچے ہوں اپنی اپنی قسمت آدماء آرہے ہیں دیکھیں ابھی کیا ملتا ہے آج کے دن سے یہ ہوا کہ چارہ ہمیں ملا نہیں تھا میں آیا تو یہاں پہ چارہ تھا بس ہی تو ہمارے ایک دوست آرہے تھے انہیں بولا ہے چارے کے لیے اور تب تک ہم کھیل گئے ہیں آٹے سے آٹے کے چال تو ہو رہی ہے لیکن ابھی ہلکی چال ہو رہی ہے کوئی صحیح والی چال ہو نہیں ہے تو انشاءاللہ پہنچیں آنیز بھائی جنگے پہ بھی شکار کریں گے جنگہ تازہ آ جائے گا تب تک ان کے پاس بولنے تھے کہ ہاٹھ بجے تک ہمارے پاس تازہ چارہ آتا ہے تو ان کے پاس چارہ نہیں ہے یہ پہلا کالا دندیا ہم نے پکڑ لیا یہ اب پکڑے گئے تو کسے جاؤ گے ماشاءاللہ صحیح سائز کا دانہ ہے یہ چیک کریں ذرا بھاگ رہا ہے بھائی خیر یہ پہلا کالا دندیا آٹے بھی آیا ہے اور اس کو ابھی رکھیں پھیلے میں اور دوبارہ ٹائی کریں پھلے میں خیر کے ستا تھے سوچڈا آئے خیر ہمارگ چاہی کہ کہ ہم کسی گھاند ہم ک sentence گسر کی دوری ہی کر دیتے ہیں دندیا لگا کے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے یہ لئے بھئی ایک اور کالا دندیا آگیا ہے یہ تیسرا شکار ہے دوسرا شکار جو تھا وہ ہم نے گسر کے لئے کانٹے پہ لگا دیا تھا لیکن وہ کانٹے ہی لے کے باغ گئے وہ ابھی تو اتار لگا ہوا ہے کوشش جاری ہے ابھی بھی دور تو روپ نہیں رہی ہے ابھی اتار کی وجہ سے لیکن پھر بھی ہلکا بھول میں شکار ہو رہا ہے بھائی یہ ہمارے حریص بھائی آئے ہوں گا دو دریہ پہ اور انہوں نے ما شاء اللہ کالا دندیا نکالا ہے اور وی آئی پی سائز کا کم سے کم تین پاؤ کا دانا نکالا ہے حریص بھائی اکثر ہمارے گروپ میں کہتے ہیں بھائی ہم بڑی مچھلی پکڑتے ہیں چھوٹی مچھلی نہیں پکڑتے ہیں صحیح ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی آریص بھائی شکار صحیح ہوا تم لوگوں کا ماتھاؤ کہاں ہے مچھلی مچھلی تو اٹھاؤں اٹھاؤ 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 مچھلی بھائی شکار مارا ہے بھائی سب نے مچھلی مار لی مچھلی مچھلی کہاں صحیح ہے بھائی وی آئی پی ہو گیا شکار بھائی ابھی تو اتبار لگا ہوا اور بھائی رہی ہے چھوٹے بچے آرہے ہیں کالے دندیے کے اور آج ہمارا مہور تو ہے پورا دن گزارنے کا دیکھو کب تک اس گھوپ میں ہمارا صبر چلتا ہے کوشش تو ہوگی کہ بڑے دندیے دیمار کے لے کے جائیں آجاں اور دندی آیا ہے ابھی ابھی دور پھس گئی تھی اس وجہ سے اس کا موہ تو پورا پھٹ گیا لیکن نکل آیا باہر یہ اور فرائی والا سائز ہے کالے دندیے کی دعوت ہے آج بھی ابھی تو میں کوشش کروں گا کہ دیر تک روکوں چڑھاؤں بھی کھیل کے جاؤں کیونکہ اتار لگا ہوا ہے اور پانی بلکل نیچے جا رہا ہے اور کافی شکاری تو یہاں سے چلے گئے ہیں اب اب بس وہی ہیں جو سب سے زیادہ کو آ رہے ہیں وہی بیٹھے ہوئے اور شکار کر رہے ہیں نیس بھائی آیا تھے ہمارے پاس اور انہوں نے کالے دندیاں مارا آیا بھی کافی دیہ سے شروعات ہو گئی آبی بولنے بہت سارے کالے دندیاں مارنے دیر لگانے آج کالے دندیاں صحیح ہے بھائی خیصل بھائی نے مارا بھائی ماشاءاللہ فلو سے تو اوپر کا دندیاں صحیح دندیاں بھائی خسل بھائی آٹے پہ آیا نا یہ اور دندیاں کا اضافہ تو ہو گیا لیکن اب ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا آپ یہاں پہ رش دیکھ سکتے ہیں لوگوں دو دھریہ پہ کافی زیادہ رش ہے اس وجہ سے اب دوروں پہ دوریں آ رہی ہیں اور شکار کھیلنے کا موقع صحیح سے مل نہیں رہا کیونکہ ہر بندہ ہی شکار کرنے کے کوشش کر رہا ہے تو مسلا ہو رہا ہے دھوڑا لیکن شکار بھی ہو رہا تھا دوستو ہمیں آج ملے تھے یہاں پہ شاہد بھائی نیس بھائی اور پیسل بھائی ہو گئے اس کے علاوہ آئے ہوئے سے یہاں پہ ہارس بھائی ان سے ملاقات بھی ہو گئی وہ تو سارے ہارمان کے چلے گئے پیسل بھائی نے مشاللہ ایک دانہ نکالا ہے اب یہ بھی دھک چکے رش زیادہ ہو گیا دوریاں آپس میں رج رہی ہیں جانے کی تیاری میں یہ بھی میں بھی نکلوں گا تھوڑی دیر میں چھے دانے پھکڑے ہیں ہمیں آج کالا دنڈیاں ان میں سے ایک ہی بس آدھا گل ہو گئے واقعی سارے چھوٹے موشش کر رہے ہیں ابھی آٹے پہ وزید سیکھنے کی انشاءاللہ جلد سامجار ہو گئے اس میں